موسیقی موسیقی مبارک ہوئی مبارک ہوئی خیر مبارک آپ کو یہاں رامش نے مجھے تمہاری بیٹی کا ہاتھ مانگنے کو کہا ہے اور یہ انگوڑھی بھیجی اس کو پہنانے کے لئے لاؤ ذرا اپنا ہاتھ تو آگے بڑھاؤ حبی صاحب میری بیٹی اونچے گھرانے میں رشتے جوڑنے کی قائل نہیں ہے کان کھول کر سن لو رامش اس موضوع پر اب بقار علی سے مزید کوئی بات نہیں ہوگی اسے ناز ہوگا اپنی بیٹی کے حسن پر لیکن ہمیں اپنی عزت اور اپنے خاندان پر ناز ہے ابھی تو میں نے صرف اس کی منگنی کی ہے لیکن اگلی ما اس کی شادی بھی ہو جائے گی ارے کون ہے بھائی دم لے لو زر آرہی ہوں کیوں رے لڑکے تُو نے میری بیٹی کو اتنا سستا اور بے مول سمجھاوا ہے سال بھر تُو نے اسے عشق لڑایا اپنا دل بھیلایا اور اب ممگنی کسی اور سے کرے اور تیاریاں کرے شادی کی ارے واہ تم جیسا فرودیا تو میں نے دیکھا نہ سنا اور تم جیسی بے شم اور بے ہیں ماں بیٹیاں نہ میں نے دیکھی نہ سنی ارے دیدوں کا پالی ہی مر گیایا فاخرا جو بیٹی کو لیے لے گلی مولا کے گھروں میں گزیٹ نہیں جا رہی ہوں لڑکی نہ ہوئی شابڑی ہو گئی او نام کی شرافت خبردار جو میری بیٹی کیلئے الٹا سیدھا تم نے بولا ٹھیلے اور چھابڑی والے تم منوز لوگ ہوگے ہم تو عزتدار اور خاندانی لوگ ہیں ہاں وہ تو نظری آرہے کہ کتنی عزتدار اور خاندانی ہو تو تو بیٹی کو لیے لیے کیوں پھر رئی ہو اس حبیس کا مو توڑنے کے لیے بسم خود آقا میری بیٹی کو دل بھیلانے والا کلو نہ سمجھے باہر لکنکیا ماں کے پیچھے چھپ رہا ہے ہاں میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں کی میں دیکھتی ہوں اس کو یہ کہیں اور شادی کیسے کرتا ہے ارے ہوگے اس کی شادی اپنی دھوم دام سے ہوگی اور دنیا دیکھے گی تو ماں بیٹی نے سمجھا کیا ہوا تھا میرا خوبرو نوجوان کماؤ بیٹا ارے کوئی کٹی پتنگ تھا جس کی دور پکڑنے کے لیے تم بھاگوڑی بے شرم بے غیرت اپنی اممہ کے پیچھے گیا چھپتے ہو سامنے آکر ان کو بتاؤنا انہی اممہ سے چھپ چھپ کے کتنی بار مجھ سے ملتے تھے کتنی وادیں کتنی قسمیں کھائیں ہیں تم نے ہاں تو لڑکے تو ہی کرتے ہیں اس عمر میں ارے مو مارتے پرتے ہیں مر تو آخر مردی ہوتا ہے شرم تو آئی چاہیے لڑکیوں کو جس سارے کرتود کرنے کے بے بتاتی پرتی ہیں سب کو ارے چلوبر پانی ملنا دو مرو تم دونوں ماروں گی تو میں اس میں شرم کو اپلیز کیا تماشا لگا رہی ہے تو لگاؤں گی تماشا اور چیک چیک کر بتاؤں گی میں سب کو سمجھتا کیا ہی ہے مجھے اس کی شادی میں ایسا شور مچاؤں گی نہ کر کے دکھائیے کسی اور سے شادی کان دھول کے سنو شرافت بیگم اب زدباب کی شادی تو جویڑی ایسی ہی ہوگی ارے کوئی زبردستی ہے کیا ہاں زبردستی ہے کیونکہ اس نے زبان دیئے میری بیٹی کو زبان دیئے تمہیں زبان وہ ہوتی ہے جو میں نے دیئے لڑکی والوں کو اور اسے زبان ہی نہیں انگوٹی پہنا کر آئی ہوں میں اسے بارات لے کر جاؤں گے اپنی بیٹی کی دھوم دام سے تم دروں ماں بیٹیاں جو کر سکتی ہو نا تر گزرو ٹھیک ہے شرافت دیکھ لوں گے تم ماں بیٹی کو چلو چاویریا یہ گید الباب کیا نا کسی اور کو دینا سارا محلہ مجھے جانتا کہ میں چیز کیا ہوں آئندہ میرے دروازے پر آئی نا سر پھوٹ دوں گی دونوں کا دیکھوں یہ کیا سمجھتی ہے مجھے میں اس کو بتاتی ہوں میں کیا ہے یہ اب باہر ہی رہنا ہاں آپ اس نے رسطہ سے خوش ہے بابا خوش ہے میرے لئے یہی کافی ہے آپ اگر میرا ساتھنے ہیں تو میں دنیا کے آخری شخص سے بھی لڑ سکتا ہوں ہلما میں ان لوگوں میں سے ہوں جو اپنے حق کے لئے لڑنا جانتے ہیں اور میں ان لوگوں میں سے ہوں جو دوسروں کی خوشی کے لئے اپنے حق سے خوشی دستبردار ہو جاتے ہیں میرے لئے میری بابا کے خوشی سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہے آپ کی محبت بھی نہیں مجھے پیچھے ہٹنے کو کہہ رہی ہیں میں پیچھے ہٹ چکی میرے لیکن میں پیچھے ہٹا کہہ رہے ہٹا que tricks میں دخاتک drills پیچھے ہٹ ہٹا دم پیچھے ہٹا میں پیچھے ہٹا پیچھے کٹ پیچھے ہٹا پیچھے ہٹا سے�ے پیچھے ٹکھ تو پیچھے キ کرے گر کیسک flashlight موسیقی اکسے بار گھومنے کا شوق ہے لیکن رہنا تو وہ پاکستان میں ہی پسند کرتی اور مہ و نہیں چاہتا کہ سنبل مجھ سے دور ہوں canat بدعшی معاملات بھی تاہان ہو جانه چاہیے چاہیے میک کام میں دیر نی ہونا چاہیے رامش کھا ہوا ہے اَس کو بھی بلائیں تاکر بچky apađس میں بیٹھ کے بات کر سکے آ گیا رامیش hi Ramiș how are you rien то پیٹھو ابھی تمہاری باتیں ہو رہتی میں جانتا ہوں میری باتیں ہو رہی تھیں اور کیا باتیں ہو رہی تھیں یہ بھی جانتا ہوں انکل فیلال میرا شادی کا کوئی راہ رہ نہیں ہے اور میں یہ بھی نہیں جانتا کہ میں شادی کروں گا بھی کہ نہیں آپ لوگ بہت اچھے لوگ ہیں بہت حضرت کرتا ہوں میں آپ کی اس لئے میں جاتا ہوں کہ میں آپ کو کسی دھوکے کسی غلط فہمی میں نہیں گکھو ماباب اپنی اولاد کیلئے ہمیشہ بہتری چاہتا ہے اور میرے ماباب کی محبت کا تخاظہ بھی شاید یہی تھا میں جانتا ہوں میری باتوں سے آپ بہت ہٹ ہوئے ہوں گے میں ساری پہ دارت یہ نہیں ہے رکھتے اسلام علیکم علیکم السلام عمیدہ آو بیٹھو شرافت بہن سب خیر تو ہے صویرے صویرے ہی پیغام پہنچا دیا عمیدہ تم سے ضروری بات کرنی تھی ایک ہاں ہاں بولیں کیا بات ہے تم لڑکی والوں سے کہو کہ ہمیں ضرباب کی شادی دس پندرہ دن میں ہی کرنی ہے دس پندرہ دن میں شادی ارے یہ تو ہتیلی پر سرسو جبانے والی بات ہو گئی شرافت بہن اس قدر اجلت میں تو لڑکے کی بری تیار کرنا بھی مشکل ہے وہ پھر ایسی کونسی مشکل آن پڑی ہے آپ کلی تو مہینے ڈیڑھ مہینے کی بات کر کر آئیے ارے کیا بتاؤں میں حمیدہ کپڑا اٹھاؤں نا تو اپنا ہی وسم بے پردہ ہوتا ہے بس تم ان لوگوں سے بات تو کر کے دیکھو نا دیکھو تو صحیح کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں ہاں ٹھیک ہے میں بات کرتی ہوں لیکن اگر انہوں نے جلدی کی وجہ پوچھی تو کیا جواب دوں گی ارے کہہ دے نا کہ ضرباب کے رشتے کے لیے کچھ لوگ دباؤ ڈال رہے ہیں ان کے دباؤ سے نکلنے کے لیے میں چاہتی ہوں کہ شادی جلدی ہو جائے پہلی پہلی بچے ہیں ان کی سمجھدار لوگ ہوں گے تو پوری تیاری کر کے رکھی ہوگی تم بات تو کر کے دیکھو پوچھو تو صحیح ان سے ہاں یہ تو ہے تم یہاں کھڑی وی چپٹ پٹ کیا سوم رہی ہو یہ بات یہاں سے باہر نہیں نکلنی چاہیے ضرباب ہی کانوں تک بھی نہیں پہنچی چاہیے آگئی نہیں سمجھ جی یہ راستے میں نے یا میرے بابا نے بند نہیں کیا تو ٹھیک ہے جن لوگوں نے یہ راستے بند کیا اگر میں ان سے اپنا راستہ جدہ کرلوں تو پھر آپ اور آپ کے بابا میرے پروپوزل پر سوچنے پر غور کریں گے تم نے مجھے زلیل کر کے رکھ دیا ہے دو قوڑی کی عزت کر دی ہے میری کیا سوچا ہوگا نسحار نے اس کی بیٹی سنبل لے جب مومل اور دانش کے پاس کی بات پہنچے گی تو کیا جواب دوں گا میں جواب تو ایکی ہے بابا میں شادی کرنا ہی نہیں چاہتا بیٹا تم کسی اور کیے کیے کی سزا ہمیں کیسے دے سکتے ہو بقار علی اور اس کی بیٹی نے اگر تمہارے جذبات سے کھیلائے تو تم ہمارے جذبوں کو ٹھیس کیسے پہنچا سکتے ہو بیٹا تم ہماری ساری امیدوں اور عرضوں کا مرکز ہو پلیز یہ مت کرو موم پلیز شکایت نہ کریں میری جذبوں کے ساتھ جو کچھ ہوا میں نے آج تک اس کی شکایت نہیں کی آپ سے آپ کو آپ کی شان بانی اسٹیٹس بہت بہت مبارک ہو آپ کی اس آلی شان حویلی میں کسی مزدوم لڑکی کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی نا تو ٹھیک ہے مجھے منظور ہے لیکن میرا دل کسی کی جاگیر نہیں ہے جہاں کوئی اور فیصلہ کرے کہ یہاں کس کو بسانا ہے کس کو نہیں مجھے میری زندگی کے فیصلوں کے لیے آزاد چھوڑ دیں پلیز تیاری یہ ہے کہ نہ آپ لوگ مجھ سے کوئی شکایت کریں گے اور نہ میں کروں گا شکریہ بکار ہم تمہارے احسان مند ہیں کہ تم نے ہمیں ان چھمیلے میں پڑھنے سے بچا لیا شکریہ کیسا بھائی صاحب نمک حلال کرنے کا موقع اللہ قسمت والوں کو فرام کرتا ہے میں اس کا مشکور ہوں کہ اس نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں آپ کی کسی مشکل میں کام آیا تم نے اتنا بڑا کام کیا ہے تو ایک کام اور کرو تاکہ میرے اندیشیں دور ہو جائیں جی جی فرمائیے حکم کیجئے بکار علی خادم کے بس میں جو کچھ ہوئے وہ ضرور کرے گا علمہ کی نسبت تیہ ہو چکی آپ جلدی سے اس کی ویدائی کی کرتے ہیں آپ فکر نہ کیجئے بھائی صاحب اس کی نسبت جہاں ہوئی ہے شادی بھی وہیں ہوگی دراصل لڑکے والے کوئی مہینہ ڈیڑھ مہینہ مانگ رہے تھے نہیں بکار علی ڈیڑھ مہینہ مہت زیادہ ہے تم اس کی شادی اسی ہفتے کرو بھائی صاحب میں پیسوں کی پرواہمت کرو شادی کا سارا خرچہ میں اٹھاؤں گا اور اتنی دھونڈھام سے شادی کروں گا کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی کہ کہاں ویقار علی اور کہاں بھائی صاحب میں نے اپنی بچی کے لیے سب ہی کچھ جمع کر رکھا ہے میں نہیں چاہتا دنیا والے یہ کہیں کہ ویقار علی کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آگیا ہے میں اپنی بچی کی شادی اپنی حیثیت کے مطابق کروں گا ٹھیک ہے امیدہ وین آپ ان سے جا کر کہہ دیجئے بچی ہمارے پاس ان کی عمالت ہے وہ جب چاہیں آ کر لے جائیں اور اگر انہیں بہت جلدی ہے تو یوں ہی سہی شاید یہ اجلت ہمارے بھی کسی کام آجائے آپ ان سے گئے شادی کی تیاری کریں ہم بھی اپنی حیثیت کے مطابق جو کچھ ہوا کریں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے بھائی یہ تو آپ نے بہت ہی خوشی کی بات سنائی ہے اب میں چلتی ہوں آپ شادی کی تیاری شروع کریں خدا حافظ خدا حافظ آپ لوگ بہت اچھے لوگ ہیں بہت عزت کرتا ہوں اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو کسی دھوکے میں کسی غلط فہمی میں نہیں رکھو انکل فلحال میرا شادی کا کوئی ارادہ نہیں ہے اور میں یہ بھی نہیں جانتا کہ میں شادی کروں گا بھی کہ نہیں ماباب اپنی اولاد کیلئے ہمیشہ بہتری چاہتے ہیں اور میرے ماباب کی محبت کا تقاضی بھی شادی ہے آپ سے ملنے کوئی لڑکی آئی ہے جی ارے کہاں جا رہی ہیں؟ رکھیں incapable 도شد chefe chaviria چاہر تم یہاں ہاں میں چلو میرے ساتھ کہاں جانا جاوریہ جہاں میں کہوں وہاں لیکن جاوریہ چل تو یہاں میں شور میں جاؤ چلو ہلو ابیا رامش بھائیہ آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہوں کہہیے سن رہی ہوں ہم سواری علماء میں آپ کو بار بار دستاب کر رہا ہوں مگر میں کیا کروں میرا دماغ فلوقت آپ سے ہٹ کے کچھ اور سوچنے پر امادہ ہی نہیں ہے مجھے بتائیے میں کیا کروں میں آپ سے صرف ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں امید ہے آپ اس بات کا ٹھیک ٹھیک جواب دیں گی پوچھئے اللہ کو کبھی یہ محسوس ہوا کہ کہ آپ بھی مجھ سے محبت کرتی سوال جواب کے راستے کھل جاتے نا تو اس بات کا جواب دینا اتنا مشکل نہیں ہوتا اگر افسوس یہ راستے میں نے یا میرے بابا نے بند نہیں کیا تو ٹھیک ہے جن لوگوں نے یہ راستے بند کی ہیں اگر میں ان سے اپنا راستہ جدہ کرلوں تو پھر آپ اور آپ کے بابا میرے پروپوزل پر سوچنے پر غور کریں گے میں اپنے بابا کو اچھی طرح سے جانتی وہ کبھی بھی اس بات پر راضی نہیں ہوں گے جس طرح آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں نا اسی طرح آپ کے بابا نے میرے بابا سے بات کی تھی اور میرے بابا آپ کے بابا کی بات کا مان رکھ چکی میرے لیے ممکن نہیں کہ میں میں آپ کا مان رکھ سکوں تو آپ کی نظر میں میری محبت میرا وجود میرے بڑے ہوئے ہاتھ کی کوئی قدر کوئی عمیت نہیں ہے آپ کی محبت میرے لیے ایک احزاز ہے لیکن میرے بندے ہوئے ہاتھ آپ کے بڑھتے ہوئے ہاتھ کے آگے بے بس ہے کیا اس سے زیادہ مجھے کچھ اور کہنے کی ضرورت ہے محبت میں بڑی طاقت ہوتی ہے علمہ یہ بڑے سے بڑے بند کھول دیتی ہے یہ اتنی تابناک ہوتی ہے کہ باریک سے باریک گرہ بھی نظر آ جاتی ہے جس کو بظاہر کھولنا بہت مشکل ہوتا ہے خواب کی محبت کے آگے میرے بابا کا اعتماد آگیا ہے وہ جلم کیا مجھے غلط مت سمجھے گا مینے کیوں اس کی سزا یہ پائی ہے اب مرنا بھی آسان نہیں اور جینے میں رسوائی ہے دیکھو بیٹ اپ جو کچھ بھی ہوا اس میں میرا یا تمہارے بابا کا کیا عمل دخل ہے اور تم اپنے اس رویے سے ہمیں ہماری کس غلطی کا احساس دلانے پر مصر ہو دل تو کرتا ہے تو میں اسی سمندر میں دھکا دی دوں کم سے کم یہ قصہ میری مرزی کے مطابق تو ختم ہوگا تم جیسے بشرم انسان کو شادی کی خوشیاں منانے کے لیے چھوڑنے کا دل نہیں کر رہا میرا دیکھو جوویریہ باق کو سمجھنے کی کوشش کرو میں نے وہی سب کیا جو امی نے مجھ سے کہا تم بھی تو ہر بات فاخرہ خالہ کی مانتی ہو نا اگر تم انہیں دکھ نہیں پہنچا سکتی ہو تو میں اپنی امی کا حکم کیسے ٹال سکتا ہوں واہ کیا خوب فرما برداری ہے ہاں تو یہ فرما برداری اس وقت کانگ گئی تھی جب تم اپنی ماں سے چھپکے میرے ساتھ محبت کی پینگے بھڑھا رہے تھے بولو دیکھو جویریہ میں نے تمہیں بالکل چیٹ نہیں کیا میرے دل میں جو بھی جذبات تھے وہ سچے تھے لیکن کبھی کبھی محبت آپ کو ایک ایسے دوراہے پہلا کر کھڑا کر دیتی ہے جہاں آپ کو ایک انسان کو چننا پڑتا ہے اور میں نے ایسے موقع پر اپنی ماں کی محبت کو چنو ڈوب مرو تم بے غیرت لیکن سمندر میں ماں ڈوب نہ کیونکہ سمندر بھی شرم سے پانی پانی ہو جائے گا تمہارے لیے تو تمہارے گھر کا پیالہ ہی کافی ہوگا اور رہ گئی میں تو میں مر نہیں جاؤں گی تمہارے بغیر میں تو شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ نے مجھے شادی سے پہلے ہی بچا لیا ورنہ تمہاری ظالم ماں تو مجھے تڑپا تڑپا کر مار دیتی تم بول لو جتنا بولنا چاہتی ہو تمہارے دل میں اور بھی کچھ کہنے کے لیے تو وہ بھی مجھے کہنے کے لیے دیکھ کچھ اویریہ بہت جند میری شادی ہونے والی ہے اور اس کے بعد تمہاری شادی بھی ہو جائے گی اور پھر ہم دونوں یہ سب کچھ بھول جائیں گے نہیں زرباپ میں تمہاری بزدلی اور بیو وفائی کو بھولوں گی نہیں ہمیشہ یاد رکھوں گی تمہاری بھارات کلی سے گزرے گی نا تو پہلا پتھر میں ہی کھیچ کر ماروں گی میرے بس میں ہوا نا تو تمہارا سہرا بھی نوچ لوں گی اپنا دل تھنڈا کرنے کے لیے مجھ سے جو بن پڑے گا میں وہ سب کروں گی اور میں نے تمہیں یہاں پر منت سماشت کرنے کے لیے نہیں بھلایا بلکہ یہ کہنے کے لیے بھلایا ہے کہ میں لانک بیشتی ہوں جائے سے مردوں پر اور یہ کہنے کے لیے کہ جس ماں کی وجہ سے تم نے مجھ سے بے وفائی کی ہے نا وہ ماں کبھی تمہیں خوش رہنے نہیں دیکھی دیکھنا تم زرباپ کیونکہ ایسی ظالم اور جابرمائنہ بیٹوں کی زندگی کو تنگ اور بہو کی زندگی کو جہانم بنا دیتی ہیں بس بس میرے میں اور حوصلہ نہیں ہے میں اور برداشت نہیں کر سکتا ہوں اور آپ اس میں جاؤں ہاں تو جاؤ نا دفع ہو جاؤں میں بھی تمہیں روکوں ہی نہیں سمجھے تم بے شیرم بے غیرم رامیش بھائی سے کیا بات ہویا آپ کی اب یہ میں جانتی ہوں کہ انہوں نے آپ سے کیا کہا ہوگا میں پھر بھی آپ کا جواب جاننا چاہتی ہوں اگر تم اپنے رامیش بھائی کو اتنے اچھے سے جانتی اور یہ بھی پتا ہے کہ انہوں نے کیا سوال کیا ہوگا تو حیرت ہے تمہیں یہ نہیں پتا کہ میرا جواب کیا ہوگا بابا آپ کے ساتھ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں اور وہ وہ رامیش بھائی کے برابری ہرگز نہیں کر سکتا رامیش بھائی بہت اچھے ہیں ہم سب کے ساتھ مخلص اور آپ کو بے انتہا محبت کرتے ہیں اپیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان سے بھڑ کر کوئی آپ سے محبت کر سکتا ہے کوئی چاہ سکتا ہے آپ کو یہ ایک شخص ہے جو مجھے بہت چاہتا ہے مجھ سے بہت محبت کرتا ہے وہ میرے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے اور میں بھی اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں اور وہ شخص میرے بابا ہے بابا کو سمجھایا بھی جا سکتا ہے احساس دلائے جا سکتا ہے کہ آپ کیا چاہتی ہیں اپیا میں خود کو سمجھا چکی ہوں کہ بابا کیا چاہتے ہیں رامش بیٹا کیا بات ہے تم نے اپنے کوئی سکمرے کی چار دیواری تک محدود کر لیا ہے نہیں ماما میں تو خود اپنے وجود کی چار دیواری میں قید ہوں دل چاہتا ہے نہ کوئی پکار ہو نہ کوئی تستک دیکھو بیٹا جو کچھ بھی ہوا اس میں میرا یا تمہارے بابا کا کیا مل دخل ہے اور تم اپنے اس رویے سے ہمیں ہماری کس غلطی کا احساس دلانے پر مصر ہو اب اچھی طرح جانتی ہے مام کے میں کس بات پر غمزتا ہوں میرا رویہ کسی کو سزا نہیں دے رہا وہ تو خود اپنے آپ سے احتجاج کر رہا ہے کہ میں یہ کیوں اور کس لیے ہوں میری خواہش میری مرضی کا اس بات میں کتنا عمل دخل تھا کہ میں یہاں پیدا ہوا میری زندگی میں میری خواہش کا نعمل دخل پہلے تھا نہ آجا کتنے افسوس کی بات ہے نا اتنے بڑے بزنسمن کا بیٹا ہوتے ہوئے بھی میں آج تک ٹھیک سے کوئی سودا نہیں کر پایا آپ کو کتنی شرمدگی ہوتی ہوگی نا سوچ کے مجھے بھی بہت شرمدگی ہوتی ہے کہ رامش حسن سید مظفر حسن کا بیٹا اپنی زندگی کے سب سے بڑے معاملے میں کتنا بڑا نقصان اٹھا بیٹا دھوکہ کھا گیا لیکن کوئی بات نہیں یہ دھوکہ میں نے کسی اور سے تھوڑی اپنوں سے ہی تو کھایا ہے مجھے گھاٹا ہوا تو کیا ہوا میری اپنوں کا تو فائدہ ہو گیا نا مجھے کسی کے رویوں سے کوئی شکایت نہیں ہے مہم بس آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اس مجھے میرے حال پہ چھوڑ دے مجھے گھر موسیقی موسیقی ایوہ کیا زبدست چیز ہے؟ یہ خزانہ کانسے برامد ہوئا ہے؟ ایدھر دو چھوڑو زندگی برکی جمع پونجی ہے میری ہے کوئی کھیل کا سامان نہیں ہے اور تم کانسے آدم کے اس وقت اگر میرا آپ کو آنا برا لگتا ہے تو میں واپس چلا جاتا ہوں یا پھر آپ کے اس خزانے کا زیزار کر لیا بات بوری لگ گئی آپ کو کم بخت تم ہی لوگوں کے سامال کر رکھا ہے کبر میں لے کر نہیں جاؤں گی میں امی جی میں نے سنایا کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کا جماع کیا ہوا ساپ اور بچھو بن جاتا ہے اور اسی کی کبر میں اسے دس لیتا ہے کیا مقباس کر رہا تم یہ سب کہہ رہا کہ مکسل تمہارا امی کے لیے کتنے ہیں بیٹا پورے ڈیڑھ لاکھ ہیں ٹھیک ہے یہ میں رکھ لیتی ہوں تم سوبیہ سے کہو کہ تمہیں کھانا گرم کر دیتے نہیں نہیں مجھے بھوک نہیں ہے میں بس سونے کے لیے جانا ہوں بیٹا خالی پیٹ نہیں سوتے صحت کے لیے برا ہوتا ہے میں نے الگ سے نکال کر رکھا سالن تمہارے لیے کھا لو امی میں نے کہا نا مجھے بھوک نہیں ہے اگر آت میں بھوک لگی تو خود ہی اٹھ کے کھانا گرم کر لوں ٹھیک ہے بیٹا آرام کرو جا کے واہ کس قدر خیال رہتا ہے آپ کو اب اس سابزادے کا مجھ سے تو کبھی اس طرح محبت سے آپ نے بات نہیں کی ایک ہی کوک سے ایک ہی تکلیف ورداشت کر کے تم دولوں کو پیدا بھی کیا اور بڑا بھی کیا ہے مقابلہ کرنا ہے تو اس بات سے کرو کہ اس کا روئیہ اور سلوک کیا ہے میرے ساتھ جس انداز اور لہجے میں تم مجھ سے بات کرتے ہو ضرباب نے کبھی نہیں کی مجھ سے اچھا امی جی مجھے یہ بتائیں پیسے کہاں سے ہیں کس نے دیا آپ کو ہمیں تو یہاں پائی پائی کے لئے ترسایا جاتا ہے ضرباب نے کرزہ لیا ہے اپنے دفتر سے شادی کی تیاریاں کرنے کے لئے اور کچھ پوچھ رہا ہے تمہیں جلن حسد غصہ اس قدر بتا نہیں کہاں سے آگیا تمہیں آپ ہی میں سے آیا ہے اور کہاں سے آئے گا مجھے ہزار پہ دیتے ہیں دفع ہو جو یہاں سے ناہنچار خون جلاتا ہے میرا وہ بہت زیادہ ڈسٹرپڈ ہے میں نے اس طرح اس کو پہلے کبھی پریشان اور مایوس نہیں دیکھا اور پھر انسان اس کی افیت میں کوئی بھی انتہائی قدم اٹھا سکتا ہے تم کون پیرا کیا بات آپ سوئی نہیں پریشانی میں بھلا کس سے نیند آتی ہے آپ کس بات کی پریشانی ہے جو معاملہ تھا وہ ہم نے ہینڈل کر لیا یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا سیلاب ابھی پوری طرح اترا نہیں تم کنت بیگم پانی دریا کی طرف واپس جاتا ہے تو اپنی نشانیاں تو چھوڑتا ہے نا ہم نے اپنے پشتے مضبوط کر لی بس اس بات کی تسلیح میں نہیں چاہی وہ بہت زیادہ ڈسٹرپڈ ہے میں نے اس طرح اس کو پہلے کبھی پریشان اور مایوس نہیں دیکھا اور پھر انسان اس کی افیت میں کوئی بھی انتہائی قدم اٹھا سکتا ہے دیکھیں اس کے ارادوں کو بدلنے کے لیے ہم سے جو بن پڑا ہم نے کیا اب اس کی سوچ کو بدلنے کے لیے تھوڑا سا وقت تو چاہیے اصل مسئلہ یہ ہے کہ جتنی جلدی ممکن ہو سے کہ اس لڑکی کی شادی ہو جائے تاکہ رامش کے پاس کوئی آپشن نہ بچے لیکن اس کی شادی سے وہ اور زیادہ ڈسٹرپ ہو جائے گا مجھے تو در ہے کہ وہ ڈپریشن میں نہ چلا جائے ایسا کچھ نہیں ہوگا تم کندبے کا ہم کاروباری لوگوں کی زندگیوں میں یہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے ایٹس پارٹ آف لائف اب رامش میرے خیال میں ایسا کوئی قدر نہیں اٹھائے گا جس سے کوئی پرابلم ہو اور پھر آہستہ آہستہ سب کچھ ویسے ہی ہو جائے گا جیسے آپ نے پلان کیا تھا جس طرح آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں اسی طرح آپ کے بابا نے میرے بابا سے بات کی تھی اور میرے بابا آپ کے بابا کی بات تھا مان رکھ چکی میرے لئے ممکن نہیں کہ میں آپ کا مان رکھ سکوں میں اپنے بابا کو اچھی طرح سے جانتی ہوں تو کبھی بھی اس بات پر راس ہی نہیں ہوں گے آپ کی محبت میرے لئے ایک احزاز ہے لیکن میرے بندے ہوئے ہاتھ آپ کے بڑھتے ہوئے ہاتھ کے آگے بے بس ہے کیسے زیادہ کہ مجھے کچھ اور کہنے کی سرکت ہے آآ 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 تمہیں علماء نے یہ سب کچھ کہنے کے لئے بھیجا ہے؟ نہیں بابا یہ سب کچھ میں اپنی سوچتوں مطابق کہہ رہی ہوں بولو کہ علمہ آپ کی قابل نہیں ہے باش ایک لف بھی آگے نہ کہنا میں علمہ کا باپ ہوں اور میں نے جو کچھ کیا ہے وہ اس کے لیے بہت مناسب سوچ سمجھ کر کیا ہے تم اپنی عمر اور سوچ سے بڑھ کر باتیں نہ کرو نیہا یہ باتیں تمہارے کرنے کی نہیں ہیں بابا میں تو صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ مجھے اپنی بیٹی پر پورا بھروسہ ہے اچھے لوگوں کی روشنی برے لوگوں کی اندھیروں کو دور کر دیتی ہے جاؤ جا کر سو جاؤ بہت دیر ہو بھی جاؤ مامولی سا سسرال ملا ہے بھائی کو لوگ تو اپنے ڈینگ روم پر محنت کر ہی لیتے ہیں لیکن انہوں نے ایسا تکلف بھی نہیں کیا چپ ہو جاؤ کوئی سن لے گا تو سن لے گا تو کیا ہو جائے گا لڑکے والے ہم لوگ باتیں تو بنیں گی نا باتیں بنانا لڑکو والوں کا کام ہوتا ہے وہ میں نے علمہ سے کہہ دیا ہے وہ اپنا ناپ کا جوڑا لے کر آتی ہوگی اچھے ایک چوڑی اور اگوٹھی بھی کہہ دیجے گا جے آپ دربابیاں کے چھوٹے بھائی ہیں آپ سے پہلے ملاقات نہیں ہوئی جی چھوٹا ہوں نا چھوٹے بھلا کونسے گنتی میں شمار ہوتے ہیں جب تک ان سے کوئی کام نہ آن پڑے جیسے کہ آج آن پڑا چھوٹے تو بہت پیارے ہوتے ہیں آپ سے کس نے کہہ دیا کہ گنتی میں شمار نہیں ہوتے اچھا اب ہم چلتے ہیں بہت دیر ہو گئی ہے وہ امی نے کہا تھا کہ ناپاہر سے ہی لے کر آجانا شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں تو بہت بہت کام ہے جی جی علمہ علمہ بیٹا آگئی اسلام علیکم 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 بہتی یہ زرباب میاں کے چھوٹے بھائی ہیں آریف پہلی بار آئیں ہمارے گا چلیں سوپیا ہاں چلتے ہیں آپ نے سپچیزیں رکھ دی ہیں ناپ کا جوڑا چپا لنگوٹھی جی رکھ دی ہیں چپ یہ زرباب بھائی کا ناپ امی نے کلوائے تھے زرباب بھائی کو آپ لوگ ساتھ لے جائیں شاپنگ کے لیے تو وہ اپنی سائی چیزیں پسند سے لے لیں گے جی بھیکل ٹھیک ہے میں زرباب کو خود لے جاؤں گا شاپنگ کے لیے اور اس کی پسند کی شاپنگ کروا دیں ٹھیک ہے چلیں چلیں حجی بھائی آو اکار علی کوئی کام سر یہ میری بیٹی کی شادی کا کارڈ ہے تم کون پیرا تم کون پیرا تم کون پیرا تم کون پیرا یہ لوگ تو مجھے بہت لالچی و مطلب ہی لگ رہے ہیں زرباب بھائی کی امیے سے تو مجھے ڈر لگتا ہے کتی تیز خاتھ انہیں ہر وقت ان کی نگاہیں ایک ایک چیز کا ایکسر کی طرح جائزہ لیتی ہیں اور اپیہ کو تو ایسے دیکھتی ہیں جیسے ان کا پرانا بیر ان سے اپیہ بیچاری تو اتنی معصوم ہے بتانی کیوں بابا نے رامش بھائی لوگوں کو چھوڑ کے ایسی لوگوں کا انتخاب کیا اگر اپیہ رامش بھائی کے ساتھ رہتی تو کتنا خوش رہتی سیمہ تم نے ایک بات نوٹ کی ہے اپیہ کتنی گمسم اور اداس ہو گئی صرف اپیہ کیا اس گھر کی ہر چیز گمسم اور اداس ہو گئی ہے صحیح کہتے ہیں جب سچی محبت کر کے دروازے سے خالیات رخصت ہوتی ہے تو گھر میں اداسی تھی چھا جاتی ہے رامش بھائی نے بلکل ایسی محبت کیا اپیہ سے سچے اور خالص لوگوں کی محبت بھی ہمیشہ سچی ہوتی ہے نیا کچھ ایسا نہیں ہو سکتا کہ رامش بھائی اور اپیہ کی شادی ہو جائے کوئی تو راستہ ہوگا میں بابا سے بات کر کے دیکھ چکی ہوں رامش بھائی اور اپیہ کی شادی اس کے لئے صرف ایک ہی راستہ باقی ہے وہ کیا کہ ہم دونوں خواب دیکھ رہے ہوں موسیقی موسیقی آریف کو لوگ پسند نہیں آئے کیوں یہ لو کھہرا تھا مامولی سے تو لوگ ہیں انبی نے خوامہ کا جلبازی کر دی ہاں تو میں نے کچھ غلط تو نہیں کہا بندے کا سوسرال کچھ ہائی فائی ہونا چاہیے کسی سے انٹیویوز کراتے ہوئے آپ کو شنبند کی تو نہ ہو موسیقی اور ایسا سوسرال بھی نہ ہو کہ لڑکی گھر آ کر بات بات پہ ہمیشہ مندہ کرتی پھرے میں نے کوئی جلبازیاں فائیسہ نہیں کیا سوچ سمجھ کر کیا ہے لڑکی لاکھوں میں ایک ہے ہاں گھر والے تھوڑی کم حیثیت کے تو کیا ہوا ہمیں لڑکی سے غرض ہے گھر والوں سے نہیں ضرباب کی قسمت پر رش کریں گے سارے کہ کیا ہیرا ملائے اس سے اب ایسا بھی کچھ خاص نہیں ہے اس لڑکی میں جب گھر آئے گی تو پتہ چل جائے گا کیا کیا گونے ہیں کیا کیا خوبیاں ہیں اس میں مجھے تو لگتا ہے جب ویریہ سے خوف زدہ ہو کر آپ جس لڑکی کو گھر لے کر آری ہے نا آپ کے سپوت کے گلے میں رسی اور ناک میں نکیل ڈال کر نچاتی پھرے گی ناک میں نکیل تو میں ڈالوں گی اس کے بھی اور ضرباب کے بھی جب تک میں زندہ ہوں اس گھر پہ میرا حکم چلے گا کسی کی مجالے کے میرے آگے نمار سکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم بھی یہیں یہ سب کچھ دیکھ لیں گے کیوں صوبیاں مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ تم ضرباب بھائی سے جیلیس فیل کر رہے ہو کیونکہ ان کو تنی خوبصورت لڑکی جو مل رہی ہے اب بات تو جب ہے نا کہ تم ان جیسی لڑکی جھون کر دکھاؤ ہے زرباب یہ کیا ہوا یہ وہ بائیک سلپ ہو گئی تھی اللہ خیر کرے چھوڑ تو نہیں آئی نہیں چھوڑ تو بالکل نہیں آئی بس یہ تھوڑا سا گند لگ گیا تھا میں نے صاف کر لیا کیوں تماشا لگا رہے ہو رامش؟ ہر شخص تمہارے رویہ پر شاکی ہے ہر کوئی تمہاری اداسی کے متعلق سوال کر رہا ہے واہر دانش پریشان ہے گھر میں تمہاری ماں کو ایک پل قرار نہیں ہے میں یہاں بیچائیں ہوں آخر کیا ہے یہ؟ آپ نے سب کا ذکر کیا بابا میرا ذکر نہیں کیا؟ آپ کو میری بیچائنی میری پریشانی میرے رزقوں کی کوئی فکر نہیں ہے میں تمہاری طرف سے غافل نہیں ہوں میں ابھی کسی غفرت کا شکار نہیں ہوں بابا میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ میرے بابا نے جو بھی کچھ کیا ہے وہ میری محبت میں نہیں بلکہ اپنے ذاتی مفاد اور شان شوقت کے لیے کیا ہے جس وقت میری عمر میرے مقام کو پہنچو گے اس وقت میری پوزیشن میری سوچ کو ٹھیک ٹھیک سمجھ پاؤ گے لیکن اس مقام تک پہنچنے کے لیے تمہیں بہت وقت چاہیے وقت کبھی کبھی ایک ہی جسٹ میں بہت بڑا فاصلہ تاکر لیتا ہے بابا میں ابھی وہاں جا پہنچا ہوں جہاں عام حالات میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا پہنچنے کا اس لئے پلیز آپ میری سوچ تک پہنچنے کی کوشش نہ ہی کریں تو بہتر میں نے ماما کو بھی کہا تھا اور آپ کو بھی کہہ رہا ہوں کہ پلیز مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں صاف صاف کیوں نہیں کہتے کہ تم مجھے اور اپنی ماں کو بلیک میل کر رہے ہیں اپنے روئیوں کی مار مار کے ہمیں چھکانا چاہتے ہیں میں؟ میں آپ کو کیا بلیک میل کروں گا بابا؟ افسوس یہ فن تو میں نے آپ سے سیکھا ہی نہیں رابیش آو اکارلی کوئی کام؟ سر یہ میری بیٹی کی شادی کا کارڈ ہے علمہ کی شادی کا کارڈ؟ جی ہے بھئی بہت بہت مبارک ہوں ہماری طرف سے تمہیں بھائی صاحب آپ تشریف لائیں گے تو بڑی خوشی ہوگی کیوں نہیں فکارلی؟ ہم ضرور آئیں گے اور اپنی بیٹی کو اپنی دعاوں کے سائے تلے رخصت کریں شکریہ آپ بھی آئیے گھر آمش پہ بھائی موسیقی 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 آج کے بعد ہم دنے لیے پر آیا ہو گئے کوئی احسان نہیں کیا انہوں نے اپنی بیٹی کو اتنا سامان دے کر انہی کے کام آئے گا ایسے امی جان جو لوگ اتنا سارا سامان دیتے ہیں نا ان کے ذہن میں کیا فلم چل رہی ہوتی ہے پتا ہے آپ کو؟ لیکن سمول ایک بات آپ کو کلائریفائی کر دی میں نے صرف یہ کہا تھا کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتا اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتا آگاہ کر دینا اس کو گھر کے طور طریقوں سے جس کا سکہ چلتا ہے یہ بتا دینا مطلب موسیقی